ہلو گئیز ویلکم بیک ٹو میر چینل اور ابھی یہ میں نے ولوگ شروع ہوتے ساتھ شوخیاں ماننا شروع کرتی ہیں اور یہ ہے میرا دعوت ولوگ پلس روٹین ولوگ جو سمجھنا ہے آپ نے سمجھنا ہے آؤٹنگ ولوگ فلانا فلانا تو سب سے پہلے ابھی یہ آنٹی کے گھر میں نے زیادہ ریکارڈی نہیں کر پائی نہ میں نے گھر دکھایا کچھ بھی نہیں میں نے صرف کھانا دکھایا تھا انہوں نے بنایا تھا پیزا پائے شامی کباب اور نان موائے تھے ساتھ تو کیونکہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ زیادہ کچھ مطلب کہ ہم نے نہیں کھانا ہم کھانا کھا گیا ہیں پھر بھی انہوں نے پکا دیا تھا یہ پیزا گھر پہ ہوم میٹ تھا اس کے بعد گئیز میں جیسے کہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا زیادہ تو یہ تہذیب آئے ہوئے تھے ہم لوگ دو ادھر میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کیا تھوڑا سا ہیدھر بھی کیا جتنا ایسے ہو سکتا تھا ہوتنا کیا ویسے گائز اگر آپ نے میرا پچھلا ولوگ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھیں انبوکسنگ والا ولوگ تھا گفٹ جو مجھے برثلے پر میری ملے تھے وہ میں نے سارے دکھائیں ہیں اس میں تو گائز یہ آئس کریم دو ایک میرا اور ایک امہ ہانی کا تھا اور ایک یہ ممہ بابا کا تھا دونوں نے شیئر کرنا تھا آرے یہ میں نے اپنے جانے میں نے سوچا کہ تھوڑی سو بھی شکل بھی دکھاؤں لاتو ہی نہیں ایسے جو جن کے اوپر وائس آور کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہانے نے ابھی آئس کریم اپنے فینش نہیں کی اور میں نے کر لیا اور اپنے آئس کریم کا میں نے سپون بچا کے رکھا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے بچانی ہے تو پھر میں نے اس کی کھان دیا کیا کہنا چاہیں گی آپ بہر مجھے کی ہے لیکن کھائے گی یہ پھر بھی نہیں لیکن گائز بہت بڑی بات ایک ہمارے ساتھ ہو گئی کہ امیہالی نے مجھے آئس کریم نہیں بچا کے دی ورنہ ہمیشہ بچاتی ہے یہ آئس کریم ہمیشہ اور اس کے موں پہ بھی لگاتے ہیں اور گائز اب ہم لوگ آ گئے ہیں گھر اور یہ اتنی ڈرانی ہے والے سیڑیاں لگ رہی تھی جو لائٹ بلنک ہو رہی تھی اللہ جی اس سے تو اگر میں اکھیلی ہوتی نہیں میں نے ادھر بھی ہوش ہو کے گر جانا تھا اور گائز میں ایک دو دنوں سے ڈیلی ولوگنگ کر رہی ہوں کیونکہ دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ویوز اچھے آ رہے ہیں مطلب کہ میرے حضاب سے جو بڑے یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کے تو خیر اچھا تو میرے ویوز تھوڑے سے صحیح آ رہے ہیں مطلب کہ دو گھنٹوں میں بارہ ویوز ایسے ایسے تو پھر میں اس لیے کچھ کوشش کروں ڈیلی ولوگنگ کرنے کی تو بائی گائز لائک شہر اور سبسکرائب